دیکھئے آخر کار افغانستان کی ٹیم کو انتیم اوور میں دو چھکے لگا کر ہرانے کے بعد ناسم شاہ نے بھارت کے لیے بڑی بات کہتے ہوئے ہر کسی کے ہوش اڑا ڈالیاں آخر کار کیا بولے ناسم شاہ وہ سب تو آپ کو یہاں پر ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی افغانستان کی ٹیم کی ہار سے دکھی ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کرنا اور آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتانا کی افغانستان پاکستان کے میچ کو جیتنے کی کونسی ٹیم اصلی حکتار تھی اپنی قیمتی رائے جرور بتائیے گا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کو افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو کئی حد تک مقابلے میں ہرا بھی دیا تھا لیکن جیسے ایسے میچ آگے بڑھتا رہا انتیم اوور تک میچ پہنچ چکا تھا اور انتیم چھے گندوں میں ماتر گیارہ رنوں کی جرورت تھی اور اس مقابلے کو انتیم اوور میں دو چھکے لگا کر نشیم شاہ نے پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا جیہاں دوستو ہوا یہ کہ افغانستان کی ٹیم نے بیس اوور میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو انتیس رن بنائے تھا پھر جب پاکستان کی ٹیم میدان پر اترے تو پاکستان کے خلاف افغانستانی گیندواج فیضل حق فاروقی نے اپنے پہلی اوور کی دوسری گیند پر بہاور آزم کو گولڈن ڈک کر دیا حالکہ دوستو پھر انتیم اوور میں جب آصیف علی آٹھ گندوں میں سولہ رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے فرید احمد کے ہاتھ ہو تو اس کے بعد نسیم شاہ نے مقابلے میں چار گندوں میں ماتر چودہ رن جڑ کر پاکستان کی ٹیم کو ایک وکٹ سے جیت ارجیت کروائی تو وہیں دوستو بات کریں اگر نسیم شاہ کے بارے میں تو اس مقابلے میں نسیم شاہی ایسے گیندواج تھے جنہوں نے بلے باجوں کی طرح پاری کھیلی جاں انہوں نے چار گندوں میں چودہ رن بنا ڈالے اور اپنی اس پاری میں دو چھکے بھی لگائے تو وہیں دوستو نسیم شاہ کی ایسی توفانی بلے باجی کے بعد تو اب پاکستان کی ٹیم کے مجھے آ گئے ہیں کیونکہ وہ فائنل میں پہنچ چکی اور اب اس پر نسیم شاہ نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ ہماری ٹیم فائنل میں جگہ بنانے والی سب سے پہلی ٹیم بنی ہے حالانکہ شریلنکہ کی ٹیم کے خلاف اب کھیلے جانے والے فائنل کے لیے میں بہت زیادہ محنت کروں گا اور کوشش کروں گا کس مقابلے کو بھی جتوں حالانکہ مجھے تھوڑا بہت دکھ ہے کہ ہمارا مقابلہ بھارت کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے اگر فائنل میچ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ ہوتا تو شاید اس مقابلے کا رومانچ نیکشٹ لیول ہوتا حالانکہ میرے ماننے میں اب یہی ہے کہ اس مقابلے کو جیتنے والی کوئی ایک ٹیم ہوگی چاہے وہ ہماری پاکستان یا پھر شریلنکہ لیکن اس وار ایشیا کپ میں ہر ایک ٹیم نے جوڑدار پردرشن کر کر دکھایا ہے جس کو دیکھ کر میں نے کافی کچھ یہاں سیکھا بیا اور اب اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کریئر میں میں اس کو اپلائی بھی کروں گا حالانکہ مجھے امید ایشیا کپ سے جتنی تھی اس سے زیادہ ہی مجھے ایشیا کپ سے سیکھنے کے لیے ملائے اور آگے بھی میں اسے جاری رکھوں گا حالانکہ بس ایک چیز کا دکھ رہے گا کہ میں بھارت کے خلاف فائنل مقابلہ کھیل نہیں پاؤں گا جو کہ سب سے زیادہ جروری تھا تو ایسے میں دوستان پر کافی بڑی بات کہیں ناسیم شاہ نے باقی اب آپ سبھی کی کیا رائے ان کے بیان کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتانا اور اپنی اس پاریم انہوں نے دو چھکے بھی لگائے تو وہیں دوستو رحمان اللہ گرواز تو آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بلیباجی کے لئے اترے ابراہیم زادران لیکن اسی بیچ اولاد زازائی 21 رن بنا کر محمد حسنین کی گیند پر پابیلین لوٹے ہو